صلی اللہ علیہ وسلم گود میں اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ تم سے سیکھے اور ہم تو تین سال کے بچے کو بھی اڑائی سال کے بچے کو بھی سکول بھیج دیتے ہیں ماں فارغ البال ہونا چاہتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے یہ ہماری فکری لغزش ہے کہ بچے کو اتنی جلدی سکول بھیج دیا اور جب ماں سے سیکھنا تھا تو وہ وقت ضائع کر دیا آج بھی جاپان میں سات آٹھ سال کا بچہ سکول جاتا ہے اور آج بھی کچھ اور ممالک کے اندر بھی انہوں نے یہ تیہ کر دیا ہے کہ سات سال سے پہلے بچہ سکول نہ جائے تو وہ گھر بیٹھ کے سیکھتا ہے یہ اس کی تربیت کا مرحلہ ہے اس کا یہ مرحلہ یہاں مکمل ہونا چاہیے اس کے بعد جب وہ جائے گا تو اس کے قواہ مضبوط ہو چکیں گے اور وہاں جا کے سیکھے گا یہ پہلا اس کا مرحلہ یہاں سیکھنے کا ہے ظاہر ہے باپ تو وہ توجہ نہیں دے پاتا تو ماں کو بھرپور توجہ بچے کی طرف دینی چاہیے عمومی طور پر ماضی میں ماں اپنے بچوں کی تربیت میں انتہائی مبالغہ کرتی تھی اور بہت زیادہ محنتیں شاقہ کرتی تھی چونکہ ان کی توجہات کا کوئی اور مرکز نہیں ہوا کرتا تھا اور وہ سمجھتی تھی کہ ہمارا یہی کام ہے کہ ہم بچوں کی اچھی تربیت کر لیں اور چند بچوں کی تربیت ہی ماں کی ذمہ داری ہے اور یہ اگر احسن طریقے سے نبا دے تو اس نے اپنا حصہ امت میں بھی ڈال دیا معاشرت میں بھی ڈال دیا اور قوم بنانے کے اندر بھی اپنا حصہ ڈال دیا لیکن اگر وہ اپنا یہ فریضہ انجام نہیں دیتی اس میں کوتا ہی کر دیتی ہے تو اس نے پھر کچھ بھی نہ کیا اچھی نسل اچھی ماں کی گوت سے پروان چڑھ کے ہی معاشرے کو نصیب ہوتی ہے اور یہ بنیادی اکائیاں ہیں بنیادی ایٹھیں ہیں جس سے معاشرت ترتیب پاتی اس لیے یہ ماں کی ذمہ داری ہے اور دوسرے سات سال جو ہے وہ غلام بنا کے رکھو مطلب کیا کہ ان پر احکام نافذ کرو وہ از خود فیصلے نہیں کر پاتے اور اچھے نہیں کر پائیں گے ان کے فیصلے تم کرو ماں باپ اور پھر اس کے بعد اگلے سات سال جو ہیں وہ ان کو دوست بنا کے رکھو چونکہ عموماً جو ہے وہ چودہ سے ایکی سال تک کے عمر کے بچے جو ہیں وہ دوستیوں سے اطراف سے سیکھتے ہیں چونکہ وہ اگرچہ تمیز نہیں رکھتے ہوتے پوری طرح لیکن پھر بھی ان کی طبع یہ ہوتی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اطراف سے اچھا سیکھ سکتے ہیں اور وہ باز کا اطراف ماں باپ کو دکیہ نوس پر سمجھنے لگ جاتے ہیں تو اس وقت ماں باپ تھوڑی سی حکمت کے ساتھ ان کی دوستیوں پر غور کریں کہ ان کی دوستیاں غلط لوگوں سے نہ ہوں میرے اور آپ کیا قوم مولاں نے اشارت فرمایا ہر شخص اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے اور آپ دیکھیں کہ آپ کس سے دوستی کر رہے ہیں اگر اس کا دین خراب ہوا اعتقادات خراب ہوئے نظریات خراب ہوئے اس کے عامال اور اخلاقیات خراب ہوئے تو اس کا رنگ آپ کے اوپر چڑھ جائے گا اور امی نے اس کو اپنے انداز میں کہا تا توانی دور شو از یارِ بد یارِ بد بد تربود از مارِ بد کہ جہاں تک ممکن ہو برے یار کی صحبت سے بچ کے رہنا کہا کہ برا جو دوست ہوتا ہے برا یار ہوتا ہے وہ برے سامپ سے بھی برا ہوتا ہے کہا کیوں اس لئے کہا جب سامپ لڑتا ہے تو جان لیتا ہے برا یار لڑتا ہے تو ایمان لیتا ہے اس لئے صحبتِ سالے تورا سالے قرآن صحبتِ تالے تورا تالے قرآن اچھے شخص کی صحبت تجھے نیک بنا دے گی برے شخص کی صحبت تجھے برا بنا دے گی شیخ صاحب فرماتے ہیں میں ہمام میں گیا تو وہاں کسی نے مٹی رکھی تھی تو میں نے اس کو اٹھایا تو اس سے مہگ آ رہی تھی میں مست ہونے لگا اس کی دل آویز خوشبو سے تو میں نے اس کو کہا کہ تو مٹی ہے امبر ہے موتیا ہے نسرین ہے نسترن ہے کیا ہے تو تیری دل آویز مہگ سے مشاہ میں ہستی مہکے چلے جا رہے ہیں اور اے تو مٹی تو کیا ہے تو تو اس مٹی نے شیخ صاحب فرماتے ہیں مجھے زبانِ حال سے جواب دیا کہ ہوں تو میں مٹی مجھے اپنی اوقات نہیں بھولی لیکن چند دن میں پھول کی صحبت میں رہی ہوں جمالِ ہم نشین در من اثر کر وگر نہ من ہما کاکم کے ہستم اس نے کہا ہوں تو ذات کی مٹی ہی لیکن میں گلاب کے پھولوں تلے تھوڑی دیر رہی ہوں تو میرے یار کا جمال میرے اندر سرائط کر گیا ہے تو ذات کی مٹی ہوں لیکن صحبت میری پھول سے رہی یار مٹی پھول سے صحبت پیدا کر لے تو اس سے مہک آنے لگ جاتی ہے تو یار بندہ سالے صحبتوں کا انتخاب کر لے تو اس کی زندگی کیوں نہیں بدلتی تو اپنی اولاد کو سالے لوگوں کے پاس بٹھانا سکھاؤ صلی اللہ علیہ وسلم 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 موسیقی